چھوڑے حوصلہ نا لڑائینا ہوتی ہیں نا گھروں میں اس کی وجہ خامد ہوتا ہے بیوی نہیں ہوتی یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے نہ بولو تو اسی پر مہت آگ ہی شڑے آئے وہ تو رکارڈ ہو گیا ہے لڑائی کی وجہ کون ہے آج انہیں باتیں لڑ دے میں وہ کندے ہی نہیں پہن بجہ کون بنتا ہے جی کیوں بھلا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی اگل آ دی ہے تو تیری تو پوری ہے نا جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی گھر میں امن ہے ہو سکتا تھا کہتے ہیں جی بڑی بیوکوف ہے میری سنتی نہیں تو میں نے کہا جو اس سے بیعث کر رہا ہے وہ سیان ہے بولیں جو بیعث کر رہا ہے وہ اکل مند ہے بندہ تو چلو تھا وہ دانشوار شخص پیر باتیں بعض وقت اس کی کچھ ایسی ہیں اس سے کسی نے پوچھاتا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بیعث میں تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بیعث نہ کرے جو ان سے بیعث ہے تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو تو نہیں کرنا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑی لکڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی تو پھر کتنا بے وکوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے دریاں میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں تو بھائی حوصلہ پیدا کرے حلم پیدا کرے بہت ساری ایسے باتیں کریں جس میں اشتہال آئے گا فٹا فٹین لفظ طلاق کے دے دیئے اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس اوہو چار بچوں کا کیا بنیں گا اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ان کی ماں اور بات مجھے نہیں بھولتی ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی اس کا بیٹا تھا دس سال کا اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی امہ صحیح تھی یا یہ صحیح ہے اس نے کہا نہیں اببہ وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی یہ صحیح ہے وہ جھوٹی تھی وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری صحیح امہ یہ سچ بولتی ہے اس نے کہا وہ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری صحیح امہ مجھے تھپڑ مارتی تھی وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے ری جا دوڑ جا گھر سے تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے دھونڈنے لگ جاتی تھی دھونڈ کے لاتی تھی پھر میری منت کرتی تھی پھر مجھے کہتی تھی نا مجھے ستایا کر پھر میرا ماتھا چونتی تھی پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی پھر میرے موں میں لکمیں ڈالتی جھوٹی تھی پہلے کہتی ہے نہیں دینی پھر پیچھے باغتی ہے یہ سچی ہے میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے پھر میں منتیں کرتا ہوں پھر روٹی نہیں دیتی پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی سچ بولتی ہے اپنی بات پہ ڈٹ جاتی او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے تُو نے تین جملے کہتے سوچا ہی نہیں تیرا کا گیا تو یہ تو نہیں بی بی ملے گی اور اس کا بھی کیا گیا اس کو بھی شاید شوہر مل جائے ان پھولوں کی پرورہ صرف ان کا مالی کر سکتا ہے دوسرا کر سکتا تو تُو نے حوصلہ ہی نہیں کیا ٹھیک ہے گلتی بی بی کی تھی پر تُو تو مرد تھا نا تیرے پاس تو دلے رہی تھی فٹا فٹی تین طلاق کے جملے کہہ دیئے اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں اللہ کو پسند تُو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا تو بھائی یہ حوصلہ نہیں درجنوں طلاقیں بیسیوں کیس اور ابھی ابھی وہ شہدی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں سبر نہیں رضا نہیں ہم احساس نہیں کرتے اگر تُو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لئے بہتر سمجھا مجھے دے دیا صحیح ہے میری آزمائش ہے کیا ہے کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے اس نے پھر تُو سکھی ہو جائے تیرے لئے جینا آسان ہو جائے پھر تُو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا